بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین موسم کی اگر بات کر لی جائے تو موسم شدید سردی پڑھ رہی ہے دھنگ بھی کافی ہو رہی ہے تو اس موسم میں ہمیشہ ایک بات اچھی کرتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اردگرد کے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کلیکٹڈ ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اچھی بات یہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں تو ہمیشہ نا انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسانیہ بانٹے جس طرح بات کرتی ہوتی ہوں آج کل جس طرح کے حالات چاہ رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کے اردگید بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی سردیاں ہیں تو سردیوں میں یقین کریں بہت سارے لوگ ایسے بے روزگار ہیں جن کے روزگار کے مواقع نہیں ہیں جن کے پاس جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے جن کے گھروں میں سردیوں کے حوالے سے کپڑے موجود نہیں ہیں ان کے بچوں کے حوالے سے تو کائنڈلی میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو صاحبِ استطاعت ہیں ان لوگوں کی ضرور مدد کریں نیکی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے انسان کو جو ہے یہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے عمال کو جو ہے وہ بہتر بھی بناتی ہیں اور اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بہت سارے ایسی جگہوں سے آپ کو بچاتا ہے اور آپ کی مدد فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو لہٰذا نیکیاں کریں صدقہ خیرات جو ہے وہ کرتے رہا کریں ایسے لوگ جو ڈیزرب کرتے ہیں جو آپ کی مدد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس لازمی پہنچے اور ہمارے ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی اب میں سمجھتی ہوں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں آپ کے رشتداروں میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے دوستے حیبہ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ہمسائے میں بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کیترین پہلا حق جو ہے وہ آپ کے ہمسائیوں کا ہوتا ہے تو ہمسائیوں کی خیر خبر جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ رکھنی چاہیے اسی کے ساتھ جو ہے اپنے پرگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آج ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں وہ ہیں جی ساجد مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں اور اس کے ساتھ جیگرامی ایکسپرڈ میں ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام علیکم بہت شکریہ جی آپ نے بلایا اچھا جی اور اس کے ساتھ جی بہت شکریہ سر اس کے ساتھ ہی ہماری روحی کی ریپورٹر ہے سوہیرہ تاریخ اسلام علیکم وعلیکم سلام سوہیرہ کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک تھا سوہیرہ سے ان کی بیٹ سے ریلیٹڈ بات کریں گے سر سے جو ہے سر کا جو ایکسپرینینس ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے تیس سال جو ہے وہ پڑھایا ہے تو وہ بھی ان سے جانیں گے اور اس ٹائم جو ہم بات کریں گے وہ جوگرافیہ کے حوالے سے بات کریں گے کسے کہتے ہیں سکوپ کیا ہے سٹورنٹس کا انٹرسٹ کتنا ہے تو یہ تمام چیزیں آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے سوہیرہ ونٹرز انجوائے کر رہی ہیں انجوائے بھی کر رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں کافی لمبا ہو گیا ہے سبار ونٹر ہمیں آدت ہی نہیں ہے اتنی زادہ سردی کی بہت گرمی ہم لوگ تو گرمی میں رہنے والے لوگ ہیں برداش کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں اتنی زادہ ریگولرلی ہر روز سیم سیچویشن ہے سردی کی حالانکہ کل ہم نے موسم دیکھا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی دل میں لیکن ہوا بہت تھا اور رات میں صبح کے ٹائم سپیشلی جو سکول جاتے ہیں یا آفیس جاتے ہیں ان کے لئے تھوڑی زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہمارے انہا بستر چھوڑنا بہت مشکل ہے سردی میں لیکن زائی سی پتے ہیں ہماری اب ایک روٹین بھی بن چکی بھی ہے ہا بلکل تو بھی تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے انسان کے لئے سر آپ سردیوں کیونکہ یہاں پر ملتان میں اس طرح کی سردیاں بڑی کم پڑھتی ہیں گرما گدا گورستان گرما تو ملتان کا توفہ ہے اس کے بغائر تو ملتان آدھور ہے ملتان آدھور ہے گرمی کے بغائر اور دیکھیں آپ کوئی سی گرمی کی وجہ سے آپ کو آم کھانے کو ملتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے والنہ پورے پاکستان میں گھوم لے موقع تے ہیں ملتان جیسا آم نہیں ہے والکل ایسے ہی ہے اور اس کے ساتھ ست جسان عزائی سی بات ہے میں کل چھوٹی بہن میری بیمار ہوئی دکٹر خود بھی کہہ رہے ہوں کہ ملتار میں کبھی اتنی سردیاں پڑی نہیں اس لئے لوگوں کے لئے جو ہے وہ بہت زیادہ بھی وائرلز ڈیزیز بہت ساری ہے آج کل جو ہے الرجی بہت زیادہ پہل رہی ہے آپ کے پاؤں سون ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ پاؤں میں بھی جو ہے پاؤں کی انگلیاں سوج رہی ہیں بلکل ایسی ہے ہر دوسرا بندہ یہ شکایت ہے شکایت ہے اور دکٹر کہتا ہے سال سبح سے لے کر رات ہو گئی کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں پہ اس طرح سے فیسلیٹیز نہیں ہیں سربیوں کے لئے جیسے گیس اکثر چلی جاتی ہے گیس تو ہے ہی نہیں نا بلکل ایسی ہے جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا گیس کی اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں سیلنڈرز پہ آپ جس طرح مہنگائی ہے اور ہم اگر بات کرتے ہیں کہ باہر سے بھی آپ LPG لیتے ہیں تو کتی ایکسپنسیو ہے بہت ایکسپنسیو ہے اچھا وہ کتنا آپ یوز کریں گے بجلی مہنگی ہے اگر آپ ایک چولے استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ مسائل ہے تو ہر میں ہمارا پاکستانہ اللہ کے حاصل کریں اس طرح جو حالات ہیں نہ گیس ہے نہ آپ کے بجلی ہے اچھا بجلی آتی بھی اب بجلی کی بھی لووٹ شایدنگ ہے نا چاہے گیس کی ہے تو بجلی کی بھی ساستہ تہا رہی ہے یہ بہت خبر بھی آلیا ہے نا کہ بہت زیادہ سردی پڈنے کی فعالات کو جو قورا پڑھتا ہے وہ فیڈرز ٹریپ کر جاتے ہیں نا میک کو اس ورہ سے کافی لمبی لمبی لوڈ شایدنگ ہو رہی ہے اب آپ ہر سے گھر جاتے ہیں گھر 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 میری ہے ایخوار ہوتا ہے تو یہ ٹھٹ ہے کہ اس کے پیش میں اس وقت وقت ہے تو یہ اس جواروزمارا کے مسائل ہیں اور جن کو آپ جہل بھی رہے ہیں پوچھے مرگویم رہے ہیں اگر آپ کے لئے آپ کے جوارے آپ کے لئے جوارے ہیں مرگویم جہرہی فرحεี کیا ہراتے ہیں کٹک سے ہوئے ہیں اور اس وقت سے میں پڑھا رہا ہوں جوغرافیہ دیکھیں تو ایز اے ہول یہ جوغرافیہ اتنا ایمپورٹنٹ سببیکٹ ہے یعنی آپ اس کو میں قرآن پاک کے حوالے سے کروں تو آپ اتنی آیات آپ کو قرآن پاک میں ملیں گی کہ جس میں ہواوں کے بارے میں بارشوں کے بادلوں کے بارے میں زمین کے بارے میں کائنات کے بارے میں کائنات کے پھیلنے کے بارے میں یہ ساری چیزیں اس سے علاوہ زلزلے ہیں آتیشیاں پہاڑ ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی اور بیان کرنے کے بعد جو سب سے ایمپورٹن بات ان سے بھی بڑھکی ایمپورٹن بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیکھیں ایک سو چادہ سورتیں ہیں قرآن پاک میں بیس سورتیں ہیں اور سات سو چھپن آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے مسلمانوں کو کہا ہے مسلمانوں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے یہ غور و فکر کیا ہے سوچ ہے ریسرچ ہے اس ریسرچ کرو کہ تو آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے درازے کھلتے دیں گے جو بڑھتے چلو گے تو راستہ ملے گا سوچنے سے کچھ نہیں بنتا چلنے سے ہی قدم بڑھائیں گے تو ہمیں راستے ملیں گے یہ ہماری بدکسمیتی ہے کہ ہم ایسے ہول پوری مسلم کے انویٹی نے اب اس پر ریسرچ پر کام جون سے ان کا نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہاں ایک وقت تھا یونانی دور یونانی دور کے بعد پانسو سال بعد جب مسلمان اپنے عروج پر رہنا انہوں نے بڑی کنٹری پیشن ہے انہوں نے بڑا کام کیا یونانی کتابوں کو بھی لیا انہوں نے بھی ٹرانسلیٹ کیا ان کو لے کے آگے چلے اور ہر جو چیز بھی آپ دیکھیں نا کمپیوٹر دیکھ لیں ہوای جہاز دیکھ لیں باقی چیزیں دیکھ لیں ان میں بیسک انفرمیشن مسلمانوں کی ہے جی ایسی ہے ہم لوگوں کے پاس جو چیزیں تھیں اور جو ہم لوگ ریسرچ کے پر کام کر رہے تھے ہم آپ نے اس وقت کر رہے تھے تو ابھی دیکھیں تو زائی سے بہت وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی دوسرے موالے نے جب ہمارا عروج تھا وہ ڈار کیج میں تھے پورا مغرب پورا ڈار کیج میں تھا بلکل اور مسلمان اپنے عروج پر اب انہوں نے ان کے اپنے علاقوں میں ملکوں میں میں نے سنا کہ ریسرچ سنٹر بنے ہیں قرآن باق پہ جو اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق لے اس کو آگے چلے ہیں ان کو پتہ ہونا یہی ہے سچی باتیں یہی ہیں ملکل ایسے ہی ہے اچھا آپ کے بس آپ کی بوکس بھی پڑی نہیں ہے یہ بھی میں چاہوں گے ہمارے نازلین کو دکھائیں یہ بھی دیکھیں یہ قرآن اور جگرافیہ قرآن اور جگرافیہ ہے ٹھیک ہے یہ ساری قرآن اک ورسز پر بیست ہے یہ کتاب پوری پوری کتاب اللہ تعالی نے جو جو قرآن پاک میں جگرافیہ کے حوالے سے صحیح کیا ہوا یہ مجھے کیسے یہ ہوا لکھنے کا شوق ہوا قرآن پاک کو جب میں اردو میں ترجمہ پڑھا پڑھتا گیا پڑھتا گیا میں نے کہا دیکھو اس میں تو میرا جگرافیہ پورا موجود ہے اور میں اب اس کو بیس بنا کے کئی ٹاپک پہ پہلے بچوں کو قرآن کو برسے سناتا رہا سہی کائنات ہے اب دیکھیں کائنات کے بارے بڑی زبردفت بات ہے کائنات کے بارے میں سینس تو کہتی ہے نینے بگ بینک تیوری آئی ہے کہ ایک دماغہ ہوا اس دماغہ کے نتیجے میں یہ کائنات پہلی اور پھر یہ کائنات مرز و جور یہ بھی یہ بھی ایکسپلور ہو رہا ہے نائنٹین سسٹی فور میں پرانی بات نہیں ہے قرآن پاک چودہ سال پہلے آیا ہے ہے نا جی نائنٹین سسٹی فور میں کچھ سینسدان تھے جو اپنی لیبارٹریز میں کام کر رہے تھے ریڈی آئی ویس پر رسج کر رہے تھے اس پر کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کو جیسے اب ہم یہاں بیٹھے میں باہ سے آواز آتی ہے گاڑیوں کی ان کی ان کو بھی اوپر سے سپیس سے آواز آ رہے تھے وہ ان کو نوڈ کر رہے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ غیر معمولی آواز آ رہی ہیں یہ کیا چیز ہے پھر وہ رسج کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ جناب یہ وہ ویوز ہیں جب بگ بینگ دھماکا ہوا تھا اس کی ویوز اب زمین پر پہنچنا شروع ہوئی ہیں یہ تو بھی چودہ سا سال کے سفر میں نائنٹین سکسٹی فور میں پہنچے اب کہاں سے سفر ہوا کُل پتہ نہیں اس کے بعد انہوں نے پھر اب سپیس پہ بھیجے ہوئی ہیں اقلائی جہاز بھیجے ہوئے ہیں انہیں ویلز کے ساتھ ساتھ چاہ رہے ہیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دھماکا کہاں ہوا تھا یہ سینس کے لیے قرآن پاک چودہ سال پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات ایک لکتے پر مرکوز تھی کٹھی تھی اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے رتک اور فتک رتک میں بتایا کہ یہ ایک نکتے پر کٹھے تھے اچھا سر اسی کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین روحی ایٹن میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں جی سر ہم وہی سے بات کو کنٹینیو کریں گے تو وہ تھا کہ رتک اور فتک قرآن پاک میں آ رہے سور انبیاء میں کہ یہ کائنات ایک نکتے پر مرکوز تھی ہم نے چاہا اس کو بنائیں تو ہم نے اس کو پھاڑا فتک اللہ استعمال کیا اس نکتے کو وہ ایٹم ایساس میں ایٹم تھا جس کو ہم نے پھاڑا اس سے یہ پوری کائنات مارے زب وجود ہیں یہ چیز ہے اس کائنات اس وقت یہ ہوا اس وقت یہ ہوا جس جیسے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین کائنات اور کائنات ہم نے چھ دن میں بنے ہیں اب یہ چھ دن سے مراد یہ چھ دن نہیں ہیں یہ چھ پیریڈز ہیں ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں مختلف صحابہ کرام بھی یہی کہتے ہیں ایون جانسے ہیں اتا افن جانسے ہیں ڈاکٹر اسرار ہیں یہ بھی یہ کہتے ہیں یہ دن وہ دن نہیں ہیں جو ہمارے ہیں یہ چھ پیریڈز ہیں جو اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے رو اطارد ہے زور ہے نیپٹون ہے میوینس ہے ان ساروں کے دن ہمارے سے مختلف ہیں ظاہر جیسی بات ہے وہ والے ٹائم میں اور اب والے ٹائم میں تو ہم زمین اسمان کا فرق ہے اور جیسے پہلے امبیاء اکرام آئے میں تو اس ٹائم کے حالات میں اور وہ جو اس ٹائم چیزیں تھیں اور جب کائنات بن گئی کیونکہ کائنات صرف بنانا نہیں تھا کائنات کو انسان کے اس زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بھی بھی تبنانا بلکل ایسے ہی ہے ایک آیت میں آتا ہے کہ چالیس سال تک بارشیں ہوتی رہ گی اچھا چالیس سال تک بارشیں ہوتی رہ گی اس کے بعد یہ زمین کہیں رہنے کے قابل ہوئی پہر یہ سمندر بنے اسے ہوتی رہنے کے دور اسہ کے بعد یہ نو fois کہ سوچوں کے غورا فکر کام عام کہ کھلٹاچوں کو دیکھ لیں یا ایک پرندے کی کیونکوں کو دیکھ لیں لاDS ximสو لنچے انسان پری săند ہو جاتا ہے یہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگی یہ کیسے ہوگی ہونے کی جوائے چیزیں تو سوہرہ سے جاندے ہیں سوہرہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں اس وقت ساماجی سوشل ویل فیرز رہے ہیں وہ بہت ساری سام کام بھی کر رہی ہیں انسی ساماجی تنظیموں کے حوالے سے بتائیے گا ان کا ریجیسٹریشن کا ماملہ چر رہا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے جو انجیوز ریجیسٹریشن کرواتی ہیں ان کا ایک ٹائم پیریئیڈ ہوتا ہے ریجیسٹریڈ ہونے کا اور یہ تمام جو ہماری ساماجی تنظیمیں ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے کسی ادارے سے ریجیسٹریڈ لازمی ہوں دو تین ایکٹ ہیں جن کے جن کے آفیس ملتان میں بھی ہیں سب سے زیادہ جو ریجیسٹریشن ہو رہی ہے وہ سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے ہو رہی ہے ان کی اچھا اب ہی ہم اگر چار سے پانچ سال پہلے کی بات کریں تو اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا اس پر کہ ان کی ریجیسٹریشن ہونی چاہیے ان کے پاس فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور وہ فنڈنگ کہاں جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ نظر نہیں رکھی جاتی تھی لیکن پھر کچھ اس طرح کے ایشوز ہوئے کہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی کہ جو انجیو ریجیسٹریڈ نہیں ہوگی اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا اس کی فنڈنگ بھی روک ل جائے گی اور جو ہماری آئی انجیوز ہیں ان سے جو فنڈنگ آتی تھی اس کا بھی ریکارڈ ہوتا نہیں تھا اب یہاں پر یہ ہے کہ اب جیسے نئے سال کا آغاز ہوا ہے دوہزار چوبیس کا تو ان کا بھی ریجیسٹریشن پروسس جو ہے وہ مالی سال جیسے جون جولائی میں ہمارا ہوتا ہے جون جولائی سے ہی شروع ہوتا ہے وہیں پہ ختم ہوتا ہے تو اب تقریبا جو ہے فروری کے اند تک ٹائم ہے کہ اپنے تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں جو ریجیسٹریڈ انجیوز ہیں اسپیشلی وہ یہاں ڈپارٹمنٹ میں جمع کروائیں گی جس میں ان کی تمام تر جو کاروائیاں ہوئی ہیں سال بھر ان کے پاس جتنی بھی فنڈنگ آئی ہے اس کا سارا ریکارڈ آسما ان کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی میمبران ہیں ان کے آئی ڈی کارڈز اور آل دیٹ چیزیں وہ وہاں پہ سبمیٹ کروائیں گے پھر ان کی سکروٹنی کی جائے گی اور پھر ان کو رینیوول کا سیٹیفیکیٹ ملے گا یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جہاں پہ تھو آگے پیچھے ہیں تو اختیار ہے محکمے کے پاس کہ اس اینجیو کے خلاف پوری پوری کاروائی کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ ان کو آڈیٹ ریپورٹ میں یا فنڈنگ کا جو ہے وہ غیر قانونی استعمال جس مقصد کے لیے لی گئی تھی وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی چیزیں تو وہ ان کی ریڈیسٹریشن بھی منصوب کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ جو ہے وہ پابندی بھی لگا دی جائے گی کہ وہ نیکس تین سے چار سال تک کوئی دوبارہ سے اپنا ریڈیسٹریشن کے پروسس سے نہیں گزر سکتی ہیں صحیح اچھا اور جو ریڈیسٹرڈ انجیوز ہیں اگر وہ اپنا ریڈیوول نہیں کرواتی ہیں تین سال کے لیے ریڈیسٹریشن سیٹیفیکیٹ ان کو ملتا ہے اور تین سال بعد دوبارہ سے ان کو اپنا ریڈیوول کروانا پڑتا ہے ڈاکومنٹس دے کر اگر تو وہ یہ پروسس پورا نہیں کرتی ہیں بیس سوری تیس فیبری تک تو پھر ان کو کر دیا جائے گا اور ان کو دوبارہ سے تمام تر پروسس سے گزرنا پڑے گا یہ بڑا اچھ اچھا سٹیپ ہے کہ جی آپ دیکھیں اگر آپ بھاری بھرکم فنڈنگ لے رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو مقصد تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جو فلاہی کام ہیں ان پر خرچ کیا جائے اچھا ادارے کام کر رہے ہیں میں کبھی ان کی اس میں جاتی نہیں لیکن بہت سا ادارے صرف فنڈنگ اور کرپشن جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ جن کے نام پر آپ فنڈنگ لے رہے ہیں یا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ فلاہی کام ہو لوگوں کے پر خرچ کیا جائے یہ بڑا افسوس نہ مجھے بات کر نہیں پڑ رہی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہوتا چیک انڈ بیلنس نہیں ہے وہاں کم لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی جس دکھانے کے لیے کہ آپ نے شہر تو کرنا ہی ہے نا آخر کا جو آپ نے اتنا فنڈ ہی کٹھا کیا ہے وہ کہاں کی ہے تھوڑے بہت چند لوگ ہیں وہ اچھا اب اس میں یہ بھی ہے آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ چونکہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے تو اسی چیز کے لیے اب جن کو اچھی فنڈنگ ملتی ہے اور کوئی اس طرح کا جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا پولیوں کے حوالے سے کام ہو رہا ہے یا خواتین کے حوالے سے کام ہو رہا ہے تو اس میں جو ہمارے سرکاری محک میں کام کر رہے ہیں ان چیزوں پر وہ پھر انجیوز کے ساتھ کلیبریٹ کرتے ہیں جب سرکاری افسران پیچ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ پھر پروسس تھوڑا زیادہ اچھا بھی ہو جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ڈراؤ بیک بھی ہوتے ہیں کہ کرپشن تو ہمارے سرکاری محکموں میں بھی بھری پڑی ہے تو وہ پھر دونوں مل کے بھی کہیں پہ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے ایک دامات نہیں ہے کہ جب آپ جس سے ریجسٹریشن کروا رہے ہیں اگر وہ بھی آپ کے ساتھ بندہ کرپٹ ہے تو پھر چیزیں مزید خراب ہی ہو سکتی ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے بھی کوئی اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے جو جہاں پر مشترکہ سرکاری محکمیں جیسے سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ہے جو ہماری خواتین کے ادارے بنے ہوئے ان کے ساتھ جو انجیوز کام کر رہی ہیں سماجی تنظیمیں ان کے اوپر بھی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اچھا یہ بڑا ضروری ہے ویسے ہر ادارے میں اس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اداروں کے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو کم از کم چیک انڈ بیلنس اتنا ہونا چاہیے کہ آیا وہ چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں آسانیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں اچھا اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے وومن یونیورسٹی کے حوالے سے اس میں طلبات کی جس طرح ہم بات کریں کہ ذہنی صحت کے بارے میں جو ہے ہیلتھ سینٹرز بھی قیام جو ہے وہ عمل میں نہ لائے جا سکا اس سینٹرز کی ضرورت کیوں پیش آئی بلکل دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہیں سپیشلی ہماری یونتھ ہیں وہ کتنا زیادہ ذہنی صحت کے جو ان کے مسائل ہیں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اب کیا سٹوڈنٹس ہیں میں تو کہتے ہو ہر بندہ ہی اس لئے سٹوڈنٹس کی بات یہ کہ وہ ان کی ایج کام ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی ویسے تو ینگسٹرز جو ہیں وہ اکسر جوب بھی اگر کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ پرابلمز تو ہوتی ہیں بلکل دیکھتے ہیں جو بندہ گھر بیٹھے یا باہر ہے سب کو یہ ہے سب فیس کر رہے ہیں بلکل ایسے ہمارے موشی حالات اس میں بہت زیادہ کامت کرتے ہیں کہ آپ کا گھر کا سسٹم کی ایسا چل رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں گھر میں خوش نہیں ہے تو پھر آپ کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں ایسے ہی ہے گھر کا اگر آپ کا محول اچھا نہیں ہے تو یونیورسٹی میں یہاں پر ہمارے پاس مومن یونیورسٹی میں تقریباً سات سے آٹھ ہزار سٹوڈنٹس پڑھ رہی ہیں جو کہ ملتان اور دوسری شہروں سے بھی آتے ہیں یہاں پر پڑھ رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک جو ٹیلی ہیل سینٹر ہے یہ کیوں بنایا جا رہا ہے یہ اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ وہاں پر جو سائکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی سٹوڈنٹس نے اور فیکالیٹی نے مل کر جو ہے اس پہ ریسرچ کی کہ ہماری جو بہت سی لڑکیاں ہیں خواتین ہیں وہ اکثر ڈپریشن میں کیوں رہتی ہیں تو پھر انہوں نے سوچا کہ اگر ہم باہر نہیں جا سکتے اپنا علاج کروانے کے لیے یا اس پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی یا کسی کوئی ڈاکٹر کی فیسیز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں سیشن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے تو وہ اپنی یونیورسٹی کے اندر ہی ایک سینٹر قائم کر دیا جائے جہاں پر جو سائکالوجیسٹ ہیں جو فیکالیٹی ہے سینئر اور جو سٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہو چکی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں تو وہ وہاں پر ہفتے میں ایک یا دو سیشنز میں اس کی پوری ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی اور جو باقی ڈپارٹمنٹس کی سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی وہاں آ کر اپنے مسئلے بیان کر سکیں جیسے وہاں بھی ان کی تمام طرف فیکالیٹی ظاہر ہے فیمیل ہی ہے تو خواتین کے مسائل کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتی ہیں میں یہ سمجھتی ہوں سمجھ بھی سکتی ہیں بگاڑ بھی سکتی ہیں دونوں صورتے ہیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کی کمیونکیشن گیپ نہیں ہے آپ اپنی بات اچھے سے سمجھا نہیں سکتے تو آگے جو کہتے ہیں نا کہ آپ ڈاکٹر ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے وہ آپ کی چیز اچھے سے سمجھیں گے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا ایشوز ہیں لیکن یہ بھی ہم نے جو دیکھا تیلی ہند سنٹر یہ بھی ایک سال پہلے اس کا جو ہے وہ اعلان ہوا تھا کہ یہ بنایا جائے گا لیکن پھر ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اس کی پراپر بنیاد نہیں رکھی گئی ہے یونیورسٹی میں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ذہنی صحت کی وجہ سے نہ صرف آپ کا mental peace خراب ہوتا ہے بلکہ آپ پڑھ رہے ہیں اگر سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی پڑھائی پر بہت زیادہ افیکٹ پڑھتا ہے اچھا اوورال جاتا ہے میں سمجھ نہیں کہ mental peace بڑا ضروری ہے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب کہتے ہیں انسان سکون نہیں ہے کفرہ تفریہ والا سماہ ہے تو انسان اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو سمٹائم جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آپ اپنی لائف کے بارے میں اتنے غلط ڈسیننز لے جاتے ہیں جو کہ آپ کی پوری لائف کے لیے مہت زیادہ problems create کر جاتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے اور اپنی ہلتھ کو ٹھیک رکھنا ہے تو mentally peace بہت زیادہ ہے یا جاپ کرنے والا ہے تو پیرنٹس کی طرف سے بھی یا اپنی ایڈ گیٹ کے لوگوں کی طرف سے بھی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی خواہش ہے یہ لے لیا آپ آگے کیا کرنا ہے اچھا گھر کیوں بیٹھے ہو اچھا یہ نیکسٹ کا کیا پلان ہے ہم لوگ میشہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ آپ اپنے حال میں خوش رہنا سیکھیں مطلب آپ اپنے حال کو بہتر بنایں فیوچر اللہ کے اس مورد ہے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے آنے والے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں کیسے نہیں ہو سکتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ حال میں حال کو چھوڑ کے اور ہم لوگ آنے والے کل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس طرح کی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ہو جائے یہ ہو جائے آیا کیا ہوگا تو یہ جو سوالات کی بھرمار ہے ہمارے ذہن میں اس نے ہمیں ڈسٹراب کر دیا ہم نے ہمیں ڈسٹراب کی لائک گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم پشتاوے کی لائک گزار رہے ہوتے ہیں ہم ہم اپنے حال کو اچھا بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بس آگے کی اس میں رہے ہوتے ہیں تو ہمارے فیوچر میں اس میں دو ہے وہ داؤ پے لگ جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تھا فیوچر کی پلاننگز پیلے سے ہی کمارے چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ خواہشیں جو سے ہم نے بہا لیا ہے یہ خواہشیں بھی ہمیں بڑا خراب کیا ہے بلکل اسی ہے کیونکہ نا چاہتے ہوئے ایکسپیکٹیشن اور جس طرح کی ہم ایک سوشل میڈیا میں ماری زندگی میں ایسے انٹر ہوا دکھاوے بہت زیادہ آ گیا تو اس دکھاوے کے چکر میں ہم لوگ بہت کچھ حاصل کرنا جاتے ہیں اور بہت کچھ ہمیں وہ ملتا نہیں ہے پھر ملتا نہیں ہم جب بہت زیادہ وہ کہتے ہیں لا حاصل کے پیچھے ہم بھاگ پڑتے ہیں تو وہ جو آپ کے پاس حاصل ہوتا ہے اگر کوئی خود سے نہیں بھی چیزیں چاہ رہا سوسائٹی کا پریشر ہے فیملی کا پریشر ہے پھر ریلیٹیوز کا پریشر ہے جس کی وجہ سے جو ینگ ایج میں ہی بچے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف چلے گئے ہیں ایسے ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک بات کہہ دیا تو اس ٹائم وہ بات ختم ہوگی ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ اس کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب آپ اپنے پیرنٹ سے کسی سے میں نے دیکھا ہے بچے ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے آپ اس کو کیوں لے کے بیٹھے ہیں نہیں آپ اس کی بات سنیں دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تاکہ وہ بعد میں ڈپریشن کی طرف نہ جائے بہت کل ایسے ہوتا ہے بہت کل ایسے ہوتا ہے یہ خواہش ہوگی ہے نا اس کی بڑا پیارا شہر ہے دل میں پالی ہیں جو خواہشیں بڑی چاہ سے بڑے چاؤ سے ہیں ندی کنارے کی بستیاں نہ بچ سکیں گی کٹاو سے بہت کبھی اس میں اتنی گہری بات ہے سمجھنے والوں کے لئے ہم اگر سمجھیں تو ہمارے لئے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا آرزی ہے اور اس میں ایکس پر ہماری خواہشیں یہ سوچ کے گزارہ کرنے لگے تو شاید ایف مسئلہ ہی نہیں ہوگا بلکل جی اسے وزید بھی بات ہوگی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ لئے گا ملکل بیک ناظرین اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آج کے بہو شکیل سلطان ہمارے سامو موجود ہیں شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیاں فلوں کے کیا ریٹس ہیں آج جی بلکل میں اس اطلب مولتان کی آم مارکیٹ میں موجود ہوں ایم ڈی اے کا یہ روڈ ہے جہاں پہ سبزیاں پھل یہاں پر ریڈیاں لگائی جاتی ہیں اور دکانیں بھی موجود ہیں یہاں کی اگر ہم تازہ پھاؤ کے صورتحال کی بات کریں تو سبزیاں پھل چیکن اور انڈے جو ہیں ان کی قیمتیں ابھی وہیں برقرار نظر آتی ہیں چیکن کی آج کی قیمت جو ہے وہ پانی سو اٹھانوے رپی فی کلو تک پہنچ گئی ہے کل پانی سو ستانوے تھی جبکہ انڈے سرکاری قیمت میں چار سو آٹھ پر درجن مقرر کیے گئے ہیں مارکیٹ میں ابھی بھی چار سو بیس پر درجن کے حساب سے فروغت ہو رہے ہیں اگر سبزیوں کی طرف روک کریں تو سبزیوں میں چائنہ لیسن جو ہے سرکاری قیمت پانی سو چھتیس مقرر ہے پچھتے تین دنوں سے سرکاری قیمت میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی مارکیٹ میں جو ہے وہ چھ سو پر فی کلو تک بھی فروغت ہو رہا ہے اس کے ساتھ بات کریں ادرک کی ادرک مارکیٹ میں چھ سو پر فی کلو تک دسیاب ہے جبکہ اس کی سرکاری قیمت آج بھی چار سو ساٹھ پر فی کلو کے ساتھ سے مقرر کی گئی ہے اس کے ساتھ پیاز کی قیمت میں پہلے سے کچھ کمی دیکھی جا رہی ہے دو سو چالیس رکھ پہنچ گیا تھا عام مارکیٹ میں ایک سو ساٹھ کم سے کم زیادہ سے زیادہ دو سو تک فروغت ہو رہا ہے جبکہ پیاز کی سرکاری قیمت دو سو رپے فی کلو مقرر کی گئی ہے تو اس حوالے سے دیگر سبزیاں ہیں جس میں ٹماتر ایک سو بیس پر فی کلو میں ہری مرچ مختلف اقسام کی دسیاب ہے آئیبریڈ مرچ ہے اس کے ساتھ باریک مرچ ہے موٹی مرچ ہے شملا مرچ بھی ہے کم سے کم ایک سو ساٹھ زیادہ سے زیادہ دو سو پر فی کلو تک بھی فروغت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ سوہانجنا اور مٹر جو ہیں وہ تین سو بیس پر فی کلو پر برقرار ہیں جبکہ ان کے سرکاری قیمتیں دو سو سے لے کر دو سو پندرہ تک مقرر کی گئی ہیں اس کے ساتھ جو موسمی سبزیاں ہیں جس میں ساگ ہے مولی ہے شلجم ہے ساٹھ سے اسی پر فی کلو فروغت ہو رہے ہیں جبکہ جو بند کو بھی اور پول کو بھی ہیں وہ کم سے کم اسی زیادہ سے زیادہ سو پر فی کلو مارکٹ میں دیکھی جارہی ہیں جبکہ ان کے سرکاری قیمتیں جو ہیں وہ ساٹھ تک مقرر کی گئی ہیں آلو بی ساٹھ میں فروغت ہو ریسرکاری قیمت چالیس مقرر کی گئی ہیں اور اسی طرح اگر پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں ایرانی سیب اس کے ساتھ کالا کلو سیب جو ہیں وہ اپنی کوالیٹی کے حساب سے کم سے کم دو سو چالیس زیادہ سے زیادہ چار سو پر فی کلو تک بھی فروغت ہو رہے ہیں پپیتہ دو سو سے لے کر تین سو بیس پر فی کلو کے حساب سے کلے جو ہیں کم سے کم سو زیادہ سے زیادہ سو ساٹھ پر فی درجن کی حساب سے فروغت ہو رہے ہیں جبکہ مارکیٹ کے جو دکاندار ہیں ان کا بھی زلین زامیہ سے مطالبہ رہا ہے کہ سرکاری قیمتوں کو لاغو کروائیں منڈی پر کریک ڈاؤن کریں منڈی میں قیمتوں کو لاغو کروائے جائے تاکہ منڈی کے ریٹ جب ادھر مارکیٹ میں آئیں تو وہ کم ریٹ پر دستیاب ہو چیزیں اور عام شہریوں کو بھی آسانی سے مل سکیں تو اس حوالے سے کہیں نہ کہیں دکاندار بھی زلین زامیہ کی طرف منتظر ہیں زلین زامیہ کے دوسری طرف عام شہری بھی زلین زامیہ کی طرف منتظر ہیں کہ قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ عام شہری کی پہنچ میں آ سکیں بہت شکریہ شکریہ سلطان آپ کا اچھا سر سے ہم بات کر رہے تھے جیغرافیہ کے حوالے سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کی اچھا سریں گیگری افرمیشن سسٹم ہے جی پی اچھا جیگرام پوزیشنگ سسٹم ہے یہ پورے ٹوٹلی سیٹلائٹ بیس پروریم ہے اور اس پہ اب ہمارے ملک میں کچھ کام شروع ہوا ہے پڑھا ہے جا رہے ہی ہیں اس پہ بھی ہوگا میٹالوجی ہے بہت عام ڈیپارپنٹ جو ساری اب دیکھیں اب تو الحمدللہ اتنا یہ ایڈوانس یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ اب ہم بالکل ایکوریٹ ہمیں بتاتے ہیں موسم کی مشین گوئیاں وگرنہ بہت پہلے تو بتاتے کچھتے ہوتا کچھ تھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے اگریکلچر میں ہے اصل چیز یہ ہے کہ سکوپ جیگرافیا کا اور پوری زمین پر جو سی چیز سب سے اہم فریکٹر ہے وہ موسم ہے موسم آپ کو پابند کر دیتا ہے یہ اس بارے میں بہت زبردکتی دو تھیریز پیش ہییں ڈیٹرمنیزم اور پاسیبلیزم ڈیٹرمنیزم یہ ہے کہ جو کچھ ہے سو ہے جو اس نے بنا دیا سو بنا دیتا ہے پھر سایدانہ نے کہا نہیں پاسیبلیزم پاسیبلیٹیز بھی ہیں یہ تیرے گرفتاران چمن مجبور صحیح ماظر نہیں ٹھیک ہے ماظر نہیں تھے تو یہ دیکھیں اپنی لائٹیں دیکھیں اپنی ٹیلیلیں دیکھیں پنکھیں دیکھیں ائر کنڈیشنر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہنجھے گئے وہ غر و فکر کیا کہاں سے شروع ہوا کہاں تک پہنچ گیا اور موسموں پہ بھی اسی حوالے سے ہم نے اب ہمارے پاس پورا پورا ایک یہاں پر ائرپورڈ کے قریب ان کا پورا سسٹم ہے میٹالوجی کا ایون وہ آپ کو جہازوں کے آنے جانے جیسی جہاز جاتا ہے وہ ایک محب اس کو دے دیتا ہے جیسی جیس جگہ جاہر ہیں کراکی جاہر ہیں دبائی جاہر ہیں ریال جاہر ہیں اس وقت یہاں کا آپ کا رستے میں یہ موسم ہے یہ میٹالوجی ہمیں دے دیر ہے میننگ ہے اس میں بھی ہی چیز ہے موسم آپ کو کپڑا موسم فیصلہ کرتے ہیں آپ نے فیصلہ کرتے ہیں کھراک موسم فیصلہ کرتے ہیں آپ نے کون سکھانی جیسی میں نے ابھی یہ میرے کتاب ہے یہ موسم پیشنگ گئی ہیں اور کھاوٹیں موسم پیشنگ گئی ہیں اور کھاوٹیں یہ تو تبای جگرافی کتاب ہے اور یہ جگرافی پاکستان ہے اور اس وقت سے یہ کتاب ہے موسمی پیشنگوئی ہیں اور کھاوٹیں ہیں یہ توٹلی ابزرویشن پر بیزتے ہیں یہ بھی بکشنگ گئی ہیں یہ بھی بکشنگ گئی ہیں یہ چھے کتاب ہے یہ دوسری ایڈیشن ہے یہ دوسری ایڈیشن ہے یہ دوسری ایڈیشن ہے یہ بھی دو ایڈیشن میں ہے یہ بھی دو ایڈیشن میں ہے یہ بھی دو ایڈیشن میں ہے اب دیکھیں ہمارا پتفار کے علاقے ہیں اس کے بارے میں کہاوات بڑی مشہور ہے اور وہ پوری آپ کے جگرافی در دیست ہے وہ کہاوات آپ سے سنیں گے لیکن نازیین ربی حب نے جانا ہے بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم ایک نازلین جی کہاوات ہم سن رہے ہیں یہ کہاوات ہی ہے کیونکہ میں خود پٹھواری ہوں اس لیے مجھے پٹھواری کہاوات سننے کا شوق پیدا ہو گیا ہاں یہ کہاوات ہے زمین ہموار نہیں درخت پھلدار نہیں موسم کا اعتبار نہیں لوگ وفادار ہیں یہ وفاداری وہ نہیں ہے یہ وفاداری وہ نہیں ہے یہ وفاداری کو اس کو آپ کمپیر کریں ہمارے پنجاب سے پنجاب آپ کو اگریکلچر کے حوالے سے آپ کی خورا کی ضرورت پوری کرنا ہے لہذا آپ کو جانے کی کئی ضرورت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں وہ ایریا جو اس ہیں مارشل ایریا کہناتا ہے پٹھوار کا علاقہ سب سے زیادہ فوج اسی علاقہ سے کیوں جاتے ہیں وہاں کچھ نہیں درخت پرندار نہیں ہے موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے فصلے نہیں ہوتی پھل نہیں ہوتے زمین ہموار نہیں ہے باڑی نہیں ہوتے اب سروائیول تو ہے کرنا تو ہے جینا تو ہے ہم نے اس جینے کے لیے پھر وہ ان کے لیے فوجی ایک آپشن رہ جاتی ہے جس میں وہ باڑی ہے کیونکہ میرے فادر خود آرمی سے ریٹائر تو ہمیں جو ہمارے کیونکہ جہلم اور راولپنڈی اور یہ سارے علاقے جو ہیں وہ یہاں سے جتنا بھی وہ فوج کے ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ تو یہ زائی سی باتے وہاں پر پہاڑی علاقے ہیں تو وہ زائی سی باتے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور جو گھر بنائے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے ان گھروں سے یہاں پر جو ہم دیکھیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے پر پتھر بہت زیادہ وہاں پر زیادہ استعمال ہوتا ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کچھ ہیں پانی ملتا دور مور تک دور مور تک من دیکھا ہے خواتین پانی بھر کے لائے ابھی بھی وہاں پر سر اب تو خیر جدت آتی جا رہی ہے اب تو خیر کافی آگے جاں تو کوئیں بنے ہوئیں کافی خواتین جو ہیں وہ کوئیں سے پانی بھر کر لاتی ہیں مطلب یہ گھڑے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کوئیں پانی بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایک لئے خوبی شکل ہے ہمیت سوائے گھرے ہاں ہمتا ہم تسر پر گھرے ایک رکھی نہیں سکتے نہیں رکھ سکتے بھر ہمارے ہونے مطلق ہیں تو خواتین ماہ کی ماشاءاللہ سے بیڑی سے بیڑی بیڑی ہارڈ ہوتے ہیں مہیک بھی پہ تک کے لئے ہوتے مزیداری ہے ہوتے منتے ہیں کیا آپ کو قدرتی محول ہے جسے آپ بھارشوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہاں پر 40 یرز کے ہورے ساتھ رہے ساتھ بارے میں بات کر رہے ہیں جس طرح سے یہاں سے اس دمرین کو کابل بنایا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے قرآن پاک میں تو جی دیکھیں اس کو میں اگر شروع کروں پہاڑوں سے پہاڑوں کی ساخت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پہاڑ بنایا اور اس کو میخو کی طرح گار دیا یعنی جتنا پہاڑ آپ کو اوپر نظر آرہا ہے اتنے نیچے ہیں اور یہ سلسلہ اب اس پہاڑوں کی ساخت کو اب ہم دیکھیں تو زمین کا نقشہ دیکھیں اس میں ہمیں ندران ہمی سے فیر میں پہاڑ شرکنگرون پہلے ہوئے نظر آتے ہیں بکر شمالی نسکرے جنوبی نسکرے میں نارت سے ساوت پہلے ہوئے ہیں یہ قدر نے ایک سسٹم بنایا ہے ٹھیک ہے نگی اب یہ پہاڑ کے ہیں یہ بارش کا سب سے بڑا زرگ ہے پہاڑ کے ہیں یہ واٹر سٹوریج ٹینک ہیں جہاں پر بارش کا پانی جا کر جمع ہوتا ہے گلیشیر کی صورت میں سلو فیلز کی صورت اچھا اب بارشیں کیسے ہوتی ہیں بارشیں ایک سسٹم ہوتا ہے سمندروں سے اچھا اب پاکستان کو دیکھ لیں پاکستان میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ اپنا کوکیرسر بھی پڑھا ہے کو سلمان بھی پڑھا ہے بنجر اور خوشک پہاڑ ہیں اوپر چلے جائیں سارے سرسابس پہاڑ ہیں یہ کیا مسئلہ ہے وہ بھی قدرت نے کہا کہ یہ ناب یہ جب ہم بارشیں دینے والے برسانے والے ہم ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کہاں بارشیں برساتی ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ایک بارش کے کترے پر ایک ایک فریشتہ مقرر ہوتا ہے جو جس کو اللہ جہاں چاہتا ہے بارش وہاں برساتی ہیں اب دیکھیں ملتان کے بارے میں بڑی کعوت مشہور ہے ہائی جنر ملتان دی واری ہائی می بڑھ گی اندھاری ہاں 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 پانی چیز mettre فانی موسیقی 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 تو کیا کیا چیزیں جو کون سی ٹرکس ہیں وہ ان سے جانیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جانیں گے اس ٹائم الیکشنز کے حوالے سے بات ہوگی الیکشنز کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے اس ٹائم جو ہمارے معاشی صورتحال ہے اس کو سٹیبل ہونے کی کتنی ضرورت ہے مزید آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے دیکھیں الیکشن کسی بھی ایکانومی کے لیے ایک موڈل رول کی طرح ہوتے ہیں تو جس طرح سے بھی ہیں الیکشن ہر ایکانومی کے لیے ضروری ہیں کیونکہ جو الیکٹڈ گورنمنٹز آتی ہیں مطلب پبلک اپینین سے آتی ہیں وہ پھر پبلک کے لیے سرف بھی کرتی ہیں اور پھر مطلب ایکانومی پرگرس کی طرف بھی جاتی ہے تو الیکشن ایک مائنر ایکسپنس نہیں ہوتا ہے الیکشن کے لیے ہمیں کیاپیٹل ایکسپنس کرنا پڑھتا ہے ہمیں ہمارے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور وہ یہ سارے کے سارے اربوں روپے معیشت سے آتے ہیں معیشت چلے گی ٹیکس آئے گا ٹیکس آئے گا تو ان پیسوں سے آپ الیکشن کرا سیکیں گے جو موجودہ ہماری معاشی صورتحال ہے وہ اتنی گھمبیر قسم کی ہے اتنی مطلب الجی ہوئی ہماری ایکانومی ہے کہ اس ایکانومی سے اتنا بڑا ایکسپینس نکالنا بھی اب بہت بڑا مسئلہ ہے تو اب زہری بات ہے ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو بجٹ بھی الوکیٹ ہو چکا الیکشن کمیشن کو فانڈز بھی جاری ہو چکے الیکشن کمیشن پروسیڈنگ میں بھی ہیں لیکن ہماری جو ایکانومی میں جو ایک انسٹیبلٹی ہے نا وہ ہماری ایکانومی کا بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے ہر دور میں مطلب پچھلے اپیس پچیس تیس سال کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں ہم کہیں پر سٹیبل نہیں ہو پائے ہمیں فیوچر کی پیڈکشن نہیں ہے ہمیں کل کا پلان کا نہیں بتا ایون جو ایکانومیز ہوتی ہیں وہ پلان پر چلا کرتی ہیں اب دیکھیں سعودہ ریبیہ دس سال کی پلاننگ کرنا شروع ہو گیا کہ اس نے آگے ورلڈ کپ کا ایون ارینج کرنا ہے وہ دس سال کی پلاننگ کر رہے ہیں ہمارے پاس ایون ٹین ڈیز کی پلاننگ بھی نہیں ہے اور ایون تو ہمارے پاس اب یہ بھی پلاننگ نہیں ہے اتنا یہ بھی اسٹیمیشن نہیں ہے کہ ہمارے جو بڑا ایونٹ ہے الیکشن کیا یہ بھی کمیل ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا لوگوں کے اندر کٹیویز ہیں بہت ساری تو اگر ہم ایکانومی کو سٹیبلٹی کی طرف لے کر زیادہ چاہتے ہیں ہمیں یہ ساری جو انسٹیبلٹی سے ختم کرنا پڑے گا اور جو بزنس کمیلٹی ہے اس کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گی اور اگر آپ کہیں کہ خالی بزنس کمیلٹی آپ کو ٹیکسز کی بعد میں سپورٹ کرتی رہے گورنمنٹ اس کو بھی ریسپونس میں کچھ نہ دے یہ ذرا مطلب ایم بیلنس سا سیچویشن بن جاتی ہے ایسا آپ بزنس کمیلٹی کے مسائل سنیں بزنس کمیلٹی کو دیکھیں کہ منفیکشور کی کیا پرابلمز ہیں ٹریڈرز کے کیا ہیں ایمپورٹرز کے کیا ہیں ایکسپورٹرز کی کیا پرابلمز ہیں آپ ان کے پرابلم کو ریزولف کریں ملک میں ایمپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے گی ٹیکسز آ جائیں گے یہ ساری باتیں بہتر آ جائیں گے اب یہ ساری باتیں کھابائیں گی جب آپ کسی مطلب ریلیمنٹ پرسن کی ہاتھ میں حکومت دیں گے اب تو کیرٹیکر گورنمنٹ بیٹھی اور وہ بھی اپنے دن اور آرمونس کمیلٹ کر چکی ہوئی ہے اب جتنے بھی نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوئے وہ کوئی بھی بڑا ڈیسین کرتے ہوئے چیلنج ہے اس کے لیے کہ اس کے جو آئینی مدد تھی وہ پوری ہو چکی ہے اب بیونڈ ڈی کونسیڈیوشنل لیمٹ کی اب وہ اتنا بڑا فیصلہ کر بھی سکتے یہ نہیں کر سکتے تو اس طرح سے اللہ کی آسرہ پہ اکانومی چل رہی ہے میں ابھی آپ سے پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی ہم نے کہا اللہ کی آسرے پہ پاکستان چل رہا ہے بس سر چلی ہی جا رہا ہے سر آپ کی کیا رہا ہے میری تھوڑی سی ڈیفرنٹ اپینین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتے کہ ہوں ایک طرف آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جائیں دوسری طرف سے پبلک کچھ لوگوں کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ آئیں سو مطلب جو آپ ایک سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں پروپوزڈ جو ہوگا وہ نہیں آ سکتا جو پبلک ریزنٹمنٹ ہے اس کو ہمیں اسیس کرنا چاہیے اور الیکشن کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اسے میں جو حالات ہیں ہمارے اسے میں وہ جو چیز ایک سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمہور ہے کیا پبلک نمائندگی ہے نا مطلب پہلے بھی آپ نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اگنسٹی ویل افتا پبلک ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ یہ جو چیف صاحب نے کی ہے مطلب وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی لیجسلیشن تھی وہ اللیگل بھی تھی ان ایتھیکل بھی تھی اللیگل اس وجہ سے کہ جمہور تو ریزائن کر چکا تھا وان تھرڈ بندی نہیں تھے اس میں یعنی پبلک ریپریزنٹیشن آپ نہیں دے رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک کے لیے کر رہے ہیں ایک طرف میں یہ کہتا ہوں جی میں آپ کے لیے کر رہوں اور میں آپ کہتا ہوں آپ یہاں سے بھاگ جائیں جب تک کہ ہم اپنی سلف کو نگیٹ نہیں کریں گے ہم لوگوں کو ان کا حق نہیں دیں گے اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کی نمائندگی ہو جس کو وہ نمائندہ چھنے ہیں غلط یہ ہے صحیح تاریخ ثابت کرے گی کہ وہ کیا قانون سازی کرتے ہیں وہ کیا پالیسیز بناتے ہیں کیا ویل فیر لاتے ہیں کیا وہ لوگوں کو امپاورمنٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں جن کے لیے میفتے ہیں ہم جب تک یہ نہیں کریں گے جب تک ہم سیدھے نہیں آ سکتے ہیں جن کے لیے یہ تو ہے دو چیزیں جو اور ہیں وہ یہ کہ میں اپنے باات بھائی نہیں کریں گے میں ہم ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں دیموکریسی ہو ہم ہم اپنے گھروں میں کام کرنے والے بچے بچیوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانے دیتے ہیں بلکل بھی نظر ہمارے کو باعتا ہے کہ ہم دعا نظر ہم جمہوریت اللانا چاہتے ہیں ڈیسکرمنیشن ڈیسکرمنیشن یہ شوڑر ہے یہ بھنگی ہے یہ فلاں ہے یہ کسائی ہے یہ موچی ہے ہم رسپیکٹ نہیں کرتے کسی کو ہم عزت دینے کو تیار نہیں ہے صحیح بات ہے وہ ختم نہیں ہو رہی وہ ختم نہیں ہو رہی اچھا جو ہمارا سسٹم ہے ہم یہاں پر بات کریں کہ جو ہمارے یہاں پر عدل کے حوالے سے انصاف کے حوالے سے بہت سارے فلاؤز ہیں بہت سارے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں کا سسٹم اور پھر ہم جو اکثر مثالیں دیتے ہیں جی باہر کے ممالک کے سسٹم کی کہ وہاں پر جو عدل انصاف ہے یا وہاں کی جو عدلیہ ہے وہ اس کو کس طرح سے لے کر چاہیے جن کا سسٹم ہے وہ پراپر لوگوں کو کس طرح سے ٹویٹ کر رہا ہے اور ہمارے ہاں جس طرح سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے کیا فرق دیکھیں دیکھیں میں ایکشوالی پریکٹیسنگ ایڈوکیٹ پاکستان میں تھا میں نے نائنٹی ورن میں سٹارٹ کیا نائنٹی نائن تک آئی کنڈکٹڈ سو منی کیسیز بہت بڑے وکھیل ہوتے تھے اس دمانے میں ججز بہت کابل ہوتے تھے یہاں پھر کچھ ایک ایوینٹ روا تھا جو دیس ایس پی کا پھڑا تھا اس میں کوئی ہم تیس پہنچس بوک ہلا ریسٹ ہوئے تھے بہت مسئلہ تھے وہ جو ایک ہوتا ہے جویٹ ہوتا ہے جی وہے ہاتھ ہے کہ we are the cream of the society and the intelligentsia of the nation soz then i realize no we are not so then that might be a reason for leaving to UK وہاں اب اس ستم یہاں پہ کانون تو وہ ہی ہے عمل درامت نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے اچھا اب اس میں جو اے نظر آتے ہیں اس میں خالی ہے نہیں آپ کہاں سے لائیں گے ججز مطلب اس وقت اگر میں کسی کو رینک کرتا ہوں ایک واحد جسٹس ہے پاکستان کی بڑی جوڈیشری میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد جج ہیں جو اپنے اہدے سے اپنے کام سے انصاف کرتے ہوں گے باقی تو ایڈونٹ ٹھنک سو کہ جج کا تو کام انصاف کرنا ہے نا رول آف لاو نہیں ہے جج کا کام ہے صرف انصاف کرنا بکل اس کا یہ کام نہیں ہے کہ جناب میں رول آف لاو کے لئے لڑ رہا ہوں وہ تو باقی اداروں کا کام ہے نا وہ پٹوار کا کام ہے سرکار کا کام ہے کہ وہ رول آف لاو پہ امپلیمنٹیشن کریں تو مطلب کسی کو بھی وہ اپنی وہ لائن سی دی نہیں ہے اب اس کی ریزنز کیا ہیں وہ اگر آپ تاریخ میں جائیں گی تو میں خیال میں سیونٹی سیونٹ تک بہتر تھا جو زیاد صاحب نے آ کے ایک کام کیا انہوں نے جو جو ہلا تھے ان کو ریکروٹ کیا دے پولیٹیشن اور ان کے ہاتھ میں ریاست پکڑا دی یعنی اس سے پہلے آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی ڈی سی یا ایس پی یا اے سی یا میجسٹریٹ کوئی پولیٹیشن ٹرانسور کراتا ہو یہ ایک بڑی ایمنٹ سیول سرونٹ پچھلے دن آئی جی وہ ریٹائر ہوئے ہیں ان سے ایسے پوچھا تو انہوں نے لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا انہوں نے کہا کہ زیاد صاحب کے دور میں جو سیول سروے سے اس کو کمرشلائز کر دیا گیا تھا کمرشلائز یا کراپٹ آپ جو بھی کہہ لیں اب وہی آپ کے پاس ہر جگہ پر ہے یہ اسلامی یونیورسٹری بھاولپور والا سکینڈل آئی وزن لنڈن آئے بھرٹ استاد کی آنکھ میں تو حیاء ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے جی وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا آپ کو وہی ایک تأثیر مل رہا ہے نا مودودی صاحب کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت اس میں ایک پیراگراف ہے کہ جب چوتھے خلیفہ نہ کر سکے تو ملوکیت آ گئی ملوکیت پھر انہوں نے جو اس کو ڈیفائن کیا دو لائنوں میں کہ ہر جگہ پر مسجد ممبر اقتدار ہر جگہ پر جہالت چاہ گئی اب وہ زیادہ کے ریفلیکشن ہر جگہ پر ملتا ہے کانسٹیٹیوشن بھی زیادہ کیسے کل ہے بے کل ایسے یہ ہے مطلب یہ تو ہے کہ ہمارے یہاں پر قانون کے ہم بات کریں تو بہت سارے ہیں ہمارے ہارے اس پر چیز پر لاؤ بنا دیا جاتا ہے پر ہم اگر بات کرتے ہیں کہ عمل درامت پر تو ہم لوگ خالی میں در آتے ہیں یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں مگر اس میں پوزیٹیو چیز آ رہی ہے امبیرسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں پیک پر جہل ہے بلکہ میں ایک دن پروگرام دیکھ رہا تھا اب مالک کو انکر جبا تھا اس اگر اس اگری warsانی ہے یہ ہی لہجسلیشن جس کو سپریم کورٹ نے دمیفای کیا ہے تو وہ انہانی نے پکڑا ہیتیزا ساپ کو انہانی نے انگریشن خلط ہے مالک یہ بھی بھی بیقی پڑا ہوگا ل balancingت کے لئے لازم ٹھوٹرانی ہے لازم ٹھوٹرانی ہے انہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہں مگر وہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ اس لیول کو یعنی یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں لوگ نہیں بڑے ہو رہے ہیں اودھے چھوٹے ہو رہے ہیں ہر جو آنے والا ہے وہ اپنے پچھلے سے تھوڑا جاہل بھی ہوگا ہم رہم ہے کہ ہم رحمت اللہ علمین کے مانے والے ہیں اچھا ایف ٹو ریوو مائی سیلف کے میرے اندر رحم ہے مطبعہ میں آشک رسول کلیم کرتا ہوں موں سے گالیاں دے رہا ہوں الفاظ کا چنوہ میرا اتنا خوبصورت ہے اور اس پر میں فخریہ طور پر کہوں کہ میں آشک رسول ہوں منافقت بھی بہت ہے ہم منافقت کے لبادے بھی اوڑے پھر رہے ہیں ہر بندہ شاید اسی چیز کو بس دنیا کو لے کر بہت ساری چیزیں اچھا یہ ایسی ڈیبیٹ ہو جائے گی جس پر بزید ہم بات کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانے بریک پر ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back ناظرین اچھا جس طرح ابھی ہم پاکستان کی اتنا کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے مطلب ہم جب بھی ایک کرزے کو اتارنے کے لیے بھی ہم دوسرا کرزہ لے لیتے ہیں کہ اچھا جی وہ پہلے والا جو کرزہ لیا ہے اس کو اتارنا ہے تو کوئی اور کرزہ دے دیں وہ پھر ہم اتار کے آگے چلائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو آئی ایم ایف سے اتنے کرزے لیا جا رہے ہیں پھر ہم یو اے ای کی بات کر لیتے ہیں یہ بھی آ رہا ہے اس سے بھی لون لیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہمارے ملک کی مسائل جو ہیں یا ہمارے ملک جو ہے وہ درقی اور خوشحالی کی طرف جائے گا نہیں اگر آپ مجھ سے وہ ڈائیک آٹو میکس ریپلائی مانگتی ہیں یاس نو میں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں جائے گا اگر اس کی تھوڑی ڈیڈیل میں جائیں تو آپ اچھا کچھ عرصہ پہلے وہ مفتا اسماعیل صاحب اور جو سابق ہمارے سینیٹر تھے مصطفیٰ خوکر صاحب غالبا انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے یہ ساری ساری پریڈکشن کی تھی انہوں نے کہا تھا پچھلے بیس سالوں میں پاکستان اگر کہیں کچھ سٹیبل ہوا تو چار سالوں میں سٹیبل ہوا وہ لاسٹ ٹونٹی یئرز کی ہسٹری میں سے فور جئرز کو کوٹ کر رہے تھے اور وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تینیور تھا کہ ہم کبھی پاؤزری بھی گئے ہماری ایکسپورٹ امپروگوئی ہماری انڈسٹری نے گروہ کیا اچھا خیر یہ مفتا اسماعیل صاحب اور مصطفیٰ خوکر صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دی ابھی بھی آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گا انہوں نے ایک اس بی بی سی کے آر ٹی گل میں نے وہ بات کوٹ کی گئی تھی کہ پاکستان ایک ڈرپڈ اکانومی ہے ڈرپ پر چل رہے ہیں پچھلے بیس سالوں سے ہم اپنا جو بورنگ باول ہے کشکول وہ کسی ایک کنٹری کے ہاتھ پھلاتے ہیں وہ اپنی شرائط کے ساتھ ہمیں لون دیتا ہے پھر ہم ایک کا کرزہ اتارتے ہیں دوسرے سے بورو کرتے ہیں سی سے ایک کرزہ اتارتے ہیں تو جب ہم بورنگ کی طرف جائیں گے تو جو لینڈر ہوگا اس کی ہمیں شرائط ماننی پڑھیں جیسے ہم آئیے مشکم مانتے جا رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے دیکھیں تو ہمارا ڈالر کہاں پڑ تھا کہاں سے ڈالر کہاں تک واپس ریج کر چکا بیک کی طرف آیا اب اگر یہ ریل ڈیکلائن ہے ڈالر میں یا ہماری پرائس میں جو روپیز میں ریل امپروگمنٹ ہے تو اس کا ایمپیکٹ ایکانومی پر کیوں نہیں آرہا تو یہ ایک آرٹیفیشل جو سینریو تھا جس کی وجہ سے جو ہمارا ڈالر تین سو سے اباو تھا اور اب تین سو سے بلو پر رہا ہے پیٹولیم پرائسز کام ہوتی جا رہی ہیں اگر پیٹولیم پرائسز کام ہو رہی ہیں تو اس کا ایمپیکٹ پھر پھر کس آف ایلیکٹرسیٹی پر کیوں نہیں آرہا اچھا وہ اتنی بڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے ہم واسا کی بات کرتے ہیں ان کے جو بیل آتے ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے تو مطلب وہاں پر دو کمی نہیں دکھائی تھی وہی ہے نا دیکھیں آپ ادھا سے جو منفیکٹر ہے جو انڈیسٹریلیسٹ ہے آپ اس کی کاؤسر پروڈکچن بڑھائے جا رہے ہیں اب انڈیسٹریلیسٹ کے ایک تو بجلی بہت مہنگی اور دوسرا ہے بھی نہیں پیشلے کئی دنوں سے دیکھیں اس ٹھنڈے موسم میں بھی آپ پس بجلی انڈیسٹری کو دینے کے لیے نہیں ہے گیس کا تو نام و نشان مطلب نہ پہتا ہے اب اس ساری صورتحال میں دیکھیں انڈیسٹری کہاں سے چلے اور آپ دیکھیں اگر آپ کاؤسر پروڈکچن کی بات کریں کاؤسر پروڈکچن بہت زیادہ ہے کمپلائنس کاؤس بہت زیادہ ہے پاکستان میں ایک انڈیسٹریلیسٹ کے لیے کامانین بہت زیادہ ہے اس نے سوچل سیکیورٹی کو بھی کانٹیبیوٹ کرنا ہے ای او بی آئی کو بھی کانٹیبیوٹ کرنا ہے پروپرٹی ٹیکسز بھی دینے ہیں اس نے انکم ٹیکسز بھی دینے ہیں اس نے امپلائی کے سوچل بینفیٹس پر بھی ساری چیزیں کرنی ہیں تو مٹیجرل امپورٹ کرنے پر بہت ساری ڈیوٹیز ہیں جب اتنی کاؤسر پروڈکچن ہیں اور مہنگی پروڈکچن کر کے اس کو پھر مہنگا بیچیں گے جب مہنگا بیچیں گے آگے عوام کے پاس صورتحال آپ کے سامنے ہیں پھر رائی سائی کسر جو ہے وہ ہمارے پاس وہ امپلائیمنٹ کی شکل میں ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے پاس امپلائیمنٹ کا لیول کہاں سے کہاں ہوتا جا رہے ہیں گورنمنٹ نے اپنا منیموم ویڈیڈ بڑھایا تو ہے 32,000 پر مانت کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا اب آگے سامنے میں لینا دیکھیں نا میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو انڈرسٹلیس تھے وہ کہاں سے دے اگر انڈرسٹلیس کے پاس 20-25 فر کریں اور اس کو اپنی کاس کیلکولیٹ کر کے دے وہ بھی بیچارہ فورڈ نہیں کر سکتا تو ہم کئی دفعہ مطلب ویڈن در روم بیٹھ کر جب پولیسی بناتے ہیں بیونڈ در ریالٹی جا کر پولیسی بناتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پھر ہمیں ایسی دیکھنے کو ملتا ہے جیسے آپ نے گزرشتر دن میں دیکھا کہ جب وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہم نے جو چینی پر جو کریک ڈاؤن کی دکانداروں کو جا کر پکڑا تو ایک جو مطلب مجسٹریٹ صاحب تھے وہ ایک دکاندار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چینی سرکاری ریٹ پر کیوں نہیں بیچیں اس نے کہ جو سرکار نے ریٹ دیا اس ریٹ پر مجھے پرچیس نہیں آتی میری لاغت نہیں ہے میں اس کو کیسے اس ریٹ پر بیچوں تو سرکار جب ویڈن در روم لیسین کرتی ہے بیونڈ در ریالٹی تو اس کے لئے بہت سارے مسئلے مزائل ہوتے ہیں اب جتنے بھی یہ فوڈ کی پرائیسز مجسٹریٹ کیلکولیٹ کر کے دوگانوں پر لگاتے ہیں یہ برائے نام پرائیس دیستو جو ڈسپلی ہوتی ہے جس فور در سیک آف لار لیکن کہ آپ کو اس پرائیس پر چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ایک ریڈی والا فروڈ پر آپ کو اس پرائیس پر نہیں دیتا جو سرکار نے پرائیس ایڈ کی ہوتی ہے وہ ایک چھوٹا سا بندہ بھی کانون پر کیوں عمل در آمد نہیں کرتا کیونکہ بیونڈ در ریالٹی جا کر بنا ہوئے یا آپ ان چیزوں کو جا کر دیکھیں ایک انڈسٹلیس کی کاؤس کی آتی ہے وہ اپنا پروفیٹ ایڈ کرے پھر اس میں ٹیکسیز ڈیوٹیز ایڈ کرے پھر جا کر اس کی سیل پرائیس جا کر ڈیسائیڈ ہوتی ہے اب کیا وہ پرائیس ایکانومی کے لیے جو سسٹم نظر آرہا ہے اس میں اچھی بھلی خبریں کم ہی پریڈیٹ کرنے کو ملتی ہیں اور ہم یہ سمجھے کہ ہم پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد کہیں بہتری کی طرف جائیں گے اللہ کرے ایسا کوئی سوانہ دور آئے ہم بہتری کی طرف جائیں بہر حلاد طرح اوکے سے لگتے ہیں اچھی امید پہ تو دنیا کائم ہے اور اچھی ہم امید برخواب ہے پر جتر سالوں سے ہر بندہ جو ہے وہ رکھتا آرہا ہے آگے ہم سے آگے جنریشن بھی آگے وہ اسی وید پہ چلے گی بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ میرا خیال میں جو ان تین چار سالوں میں ہم نے دیکھا جس تیزی کے ساتھ ہمارے ملک میں ہوئی ہیں میں نہیں سمجھتے ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ افراد افری ہوئی ہے اور ملک جو ہے وہ اچھا خاصا اوپر جاتے ہوئے واپس بیک کی طرف آیا تو معیشت ہماری جو ہے وہ بڑی اچھا دیکھیں نا اچھا آپ پرٹیکلوری الیکشن کے سنیریوں کو دیکھیں نا الیکشن کے سنیریوں میں نا اب اس پر بھی تو کہتے ہیں کہ اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے اچھا خاصی ہے وہ آپ کی جائے گی اور پھر اس کے بعد آج صبح میں اخبار پڑھا تو اس میں ایک عرب انیس کروڑ پر پنجاب پولیس نے بجٹ ڈیمنڈ کیا الیکشن ڈیوٹی کے پر جو ان کے مطلب پولیس والے ہوں گے ان کو فوڈ آئیٹم بغیرہ سرب کرنے کا پھر ٹول کا ایک عرب انیس کروڑ پر اب دیکھیں آپ ایک الیکشن کو کرنا یہ ایک صبح کا بجٹ ہے باقیوں کا نہیں بتا رہا ہے صبح پنجاب پولیس کی بات کرو آج صبح کی نا اب دیکھیں یہ ایک صبح کی پولیس آپ سے یہ بجٹ ہے اور یہ صرف پولیس کے باقی داروں کا علاق ہے جو الیکشن ڈیوٹی پر ٹیچرز ہیں گے ان کا علاق ہے اور جو پرنٹنگ ہوگی یہ سارے یہ چیزیاں الگ ہیں اب جب آپ ایک ہیوی کوس بیئر کر رہے ہیں اچھا اگر الیکشن کے سننریو کو دیکھیں نا الیکشن کے سننریو میں ایکانومی دو طرح سے ہوتی ایک ہوتی پری الیکشن ایک ہوتی پوست الیکشن تو پری الیکشن میں جو انڈیسٹلیس ہوتا ہے وہ اپنا انویسمنٹ اپنے نیو پروجیکٹ روک لیتا ہے وہ کہتے دیکھیں پہلے مطلب حکومت کس کی آتی ہے وہ پرسن کس طرح کی پوزیسی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر گروہ شروع ہوتی ہے تو اب جب پری الیکشن ہے نا اگر میں آپ کو ریل چونکہ میں پریکٹیشنر بھی ہوں اور ہم جب چیمبر کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ انڈیسٹلیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ سٹیل انسرٹن ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اب یہ جو انسرٹنٹی ہیں نہ میں انڈیسٹلیس کو پلاننگ کرنے دے رہی ہے نہ انڈیسٹلیس کو انویسمنٹ پروجیٹ کی طرف لے کر جا رہے اور نہ آگے گورنمنٹ کے طرف سے کوئی سپورٹ نظر آ رہی ہے اچھا اب اس اسٹیچوشن میں انڈیسٹلیس کیا کرے اور وہ بھی بھی اسی ہوپ میں بیٹھا ہے کہ کسی کو بھی گورنمنٹ دینی ہے ایک پروسیجر ہے اس سے گزاریں اور حکومت دیں جو آئے اچھا پرفارم کرے وہ ریٹین کرے جو نہیں کرے گا وہ باش اوٹ ہو جائے گا تو یہ تو پرفارمنس کا ہی رہے آج سے تو یہ ہماری اس طرح سے تم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کا چنیور پورا ہونے دیا گیا یا اسے تیسلا آپ کے پروگرام میں کیا گیا تھا ایڈ ڈائیٹ ٹائم امران خان ابھی نئی نے حکومت میں آئی تھا آپ کی پروگرام میں شاید کیا گیا تھا میں نے کہا تھا امران خان اپنا چنیور پورا نہیں کرے گا آپ میرے ساتھ ایک گیس پیٹھ دونے کہا نہیں امران خان پورا کرے گا کیا رہی چینگ ڈائیٹ ٹائم پارٹی نے بھی نہیں کیا تھا یہ مشرف کی بات پہلی دفعہ تھا پیپلس پارٹی کی حکومت جس نے اپنا پانچ سال پورے گیا اور اس میں پرام میسٹر ایک نہیں رہا تھا اس میں پرام میسٹر دو چینگ ہوئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ کیا کہتا ہے اس پر جو ایمپورٹنٹ چیز ہے تمام اگین بات رہی ہے آپ پولک کو امپورمنٹ دے ابھی رو نے خوبصورت بات کیا کہ مجلسٹیٹ صاحب جاتے ہیں مجلسٹیٹ دو کروڑ کی گاڑی پر جاتا ہے وہ لیسٹ دیکھنے یہ کچھ سین اپروچ ہے پروٹوکول ہی نہیں ہے ہمارے یہ کچھ سین اپروچ ہے آپ انجسٹری لیسٹ دیکھنے جا رہا ہے وہ لیسٹ دیکھنے جا رہا ہے وہ دو کروڑ کی وہ کھواتین ہے وہ آپ کو کہیں کہ وہ کھواتین ہے ہمیں نسکرد کھوٹیٹ اس طرح ہے یہ اس میں کچھ رہا ہے اور ایک پریڈ ہوگا یک کرسیس ہوگا فرسطہ فال وی نیڈیت تایوکیٹ ہمیں ایک تسٹینکشن کرنی ہے جو سرٹیفیکیٹ ہولڈر ہیں آیا وہ ایڈکیٹر بھی ہیں یا نہیں ہیں کیا انکی رویہ سے ہی صحیح ہوتا ہے جیسے وہ روسون نے کاتا ہے روسون نے کاؤیتی نہ لینک میئنز تیمچنی بیہیور کیردار سے آپ کا پتہ چلتا ہے یہاں ہی ہے کہ اسے ہمیں چاہے ہیں ان سے آپ کیا توکو کرتے ہیں ایپس لٹلی نوٹ جو اچھی چیز ہے کیونکہ اچھی چیز ہے بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا چار سالوں میں ہم نے یہ دیکھا میں جانتا ہوں شری لنکا وہاں میں دیکھا تھا تو میں نے دوستوں کو بتایا کہ یہ دیڑھ سو سے دو سو سال میں یہ مورڈن ورڈ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ ان کے جو ایلیو ریٹ نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ہے شاید اسی وجہ سے جو اتنا بڑا ٹرمائل آیا ہے اس میں کوئی بلاڈ چڑ نہیں ہوا اگر اس طرح کا کوئی ٹرمائل پاکستان میں چھوٹا سا ٹرمائل آیا ہے بڑا لائٹ سا گو اتنا بڑا عذاب بھی نہیں تھا کتنے مندیں مر گئے ہیں کتنے مندیں غائب ہیں تو وہ وجہ کہہ کہ وہ یہ ناٹ ایڈوکیٹڈ ناٹ ایڈوکیشن کیا ہم اس کو اب تو ایڈوکیشن بہت بہت بہنگی ہے سر ہمارے تو پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہی ہے علم کی طرف آپ نے جانا ہے اب وہ یہ سٹیٹ میں دینا ہے نا دیکھیں نا علاج ہر چیز اب یہ ریاست کا کام ہوتا ہے شاید اگین آئیول گو بیک ٹو مسٹر زیا زیا صاحب اللہ ان کو درجات بلند کرے اس قوم کا تو وہ تختہ نکال گئے ہیں پوری قوم آپ دیکھیں سلیو اف ویلت ہے ہم انکانشیس لی پوری کی پوری قوم پیسے کی غلام ہیں یعنی پچھلے دنوں میں رہے وہ دوست تھا وہ بتا رہا ہو اس کے چچا آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ انگریز وہ یہ ہے کوئی پیسے بھی جوڑ دیں نہیں کوئی گھر چاہرنے کہ نہیں نیوئیئر تو باہ دیں نہ دیں کر دیں لیں دیں خرچ کر دیں انہوں نے کہے انہوں نے دنیا تے آنے دا کی مقصد ہے کوئی دو چار گھر بنانا ہونے کے دی اے ہو توڑے بارے سوچ دیں اچھا یہ حقیقت ہے ہم باہر کے ملک جب جاتے ہیں جب باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ہفتہ ڈٹ کے کما رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ویکنڈ ہی جوائے کرنا ہے اور جو انہوں نے کمایا وہ اپنا خرچ خرچ کے وہ سائیڈ پہ اچھا ہاں کیونکہ وہاں کا ایک سسٹم بھی پروٹیکشن ہے اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو بہت ساری سہولیات ہیں آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو ذمہ لے رہی ہے تو مطلب اتنی ساری چیزیں ان کے لیے ہیں کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ یار ہم اتنا جوڑ کے ہم نے گھر بنانا ہے یا ہم نے آگے بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے خدا پر ہمارا یقین ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اگلے سانس کا نہیں پتا اچھا جو لمحہ میرے پاتھا میں اس کو تو انجوائے کروں میں آپ کے آنے سے پہلے ہم پہلے گھنٹے میں ہمارے ساتھ جوگرافیا کے جو جلی تیچر ویدھہ وہ یہی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ علم اور ресرچ پہ بات ہو رہی تی خوراں پہ یار ہم لوگوں کا واقعی ہم لوگوں کو صرف فیوچر کی پلاننگز جل رہی ہوتی ہیں ہم اپنا جو پریزنٹ ہے ہم کبھی بھی اس کو اس میں نہ خوش ہوتے ہیں نہ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں نہ ہمیں سمجھ آتی ہے ہمیں ہوتی ہے آگے کی دار امویں آگے کیا ہوگا ہے اس کی فکر زیادہ ہے سلیو آف ویلتھ ہے آپ دیکھیں اس میں ہم کسور نہیں ہے بچے ہوں کو آپ دیکھیں کیا ڈالتے ہیں ان کے دماغ میں پڑھو تاکہ تم بڑے آدمی بنو پیسے کماؤ آپ کو بڑے آدمی بنو پیسے کماؤ ہم کو چائلڈیٹ میں بھی انسلیو کر چکے ہیں کہ تم نے پیسہ کمانا ہے ہمارا سارا سرکل پیسہ ہے اور وہ کام سارا یہ اللہ جنت میں دکھا دے زیا صاحب کر کے گئے ہیں ہمارے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں دو چیزیں ہیں جس کے بنا آپ چل نہیں سکتے اس میں مزید میں سے جانے گے لازی ربیب نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گیا موسیقی ہمارے بہت سارے چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہتری لانے کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے کانون جو نافذ کرنے والی اب میں سمجھتے ہیں عدالتیں ہی جو ہم لوگ لگاتے ہیں انساف ہمیں مویسر نہیں ہوتا کیا کہیں گے اس بارے میں ان دمام جیزوں کو دیکھتے ہوئے کس طرح انساف کو بہتر کر سکتے ہیں لیکے بات یہ کہ جو وہ کلاں آئیں گے وہ بھی اسی معاشرے سے آئیں گے انہی وہ کلاں آگے جج بننا ہے وہ بھی اسی معاشرے کے ہوں گے موسیقی 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 اب میں نے پچھلے دینوں کے ویڈیو دیکھتے ہیں بلکہ بران آسف صاحب پریزیڈنٹ کے ہائی کورٹ بار کی ایک بیٹا بیٹا بیریسٹر نیوال وہ انگلینڈ میں میرے ساتھ ہوتا تھا تو یہاں پچھلے دنے آیا اید پر موسیقی تڑیر اید الفیتر کی جو لائسٹ ا شد وہ نے کہا جی میں لاہور کورٹ میں تھا رینٹ کنٹرولر کی تو کوئی اہدہ دار آئے بار کے انہ نے چٹکنی لگائی بند کیا دروازہ اور رینٹ کنٹرولر کو مارنا شروع کر دیا دوسری طرح سے آپ ججوں کے رویہ دیکھیں وہ ایک جج صاحب جس کے گھر میں اس بچی کے ساتھ جو ٹور کیا گیا ہے موسیقی میں نہیں چاہیے ای کھ تو کتا ای کھر لیکن با اس کو رکھنا تو نہیں چاہیے ایک اور جج کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی میرے خیال میں ٹیرس پورٹ کہتا ہے وہ بڑا کہہ رہا اس کو بھو بیز نے روکا وہ جو کوپر ہیں پولیس والے تو وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہی عدالت آلیا لگے کیا کہ what is this صورت the problem lies with me آپ مجھے جہاں پہ بٹھائیں گے میرا ریفلیکشن زیائی ہوگا پاکستانی ہوگا until and unless we need to educate a generation جو ابھی جو پزیٹیو چیز ہے یہ ہے کہ yes وہ ہو رہے ہیں اچھا اب ایک جو خوبصورت بات ہے ایک اور وہ یہ ہے کہ at least جو پاکستان میں evolution dormit ہو چکا تھا بالکل یہ رک چکا تھا اب وہ دوبارہ بڑی تیزی سے spin کر رہا ہے چاہے وہ negative کر رہا ہے جہالت پھیل رہی ہے جیتنے بھی فیصلے ہیں غلط ہیں دے رہے ہیں مگر 20 سال کے بعد دوبارہ یہ گند سے ہی اچھا ہی نکلے گی جب وہ ملامتی صوفیہ کا بھی ایک concept ہے کہ جب بالکل اندھائر ہو جاتا ہے تو پھر دین نکلتا ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے کوئی مطلب اس کو آپ کسی قسم کی وہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لیگل ایکٹ ہو رہا ہے وہ جج بھی بچارے ہم ہی میں سے ہے میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ اس وقت اگر میں رینگ کرتا ہوں ایک آدمی کو دیٹی دا کے کے آگا اور جو انفرچونیٹ بات یہ ہے کہ کے کے آگا ہے بریٹیش بار بریٹیش بار بریٹیش ٹرینڈ لٹیگیٹر بیریسٹر دن ہی کیم تو پاکستان اب یہ بدقسمتی ہے یہاں کا سالٹ ہے تو وہ تو ریفلیکشن ایک ہی ہوگا اس میں تو کوئی فرق نہیں اور اس کو جمہوریت کو ہمیں لوگوں کو سپیس دینے دیں میں خود بھی سانس لوں آپ کو بھی سانس لینے دوں یہ نہیں ہے انٹیمیڈیشن اب یہاں پہ دیکھیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہوں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی بچی بارہ تیرہ سال کی ہو یا کوئی ستر سال کی خاتون ہو وہ جب گزرتی ہے بزاروں سے یہاں کتنا انٹیمیڈیٹ فیل کرتی ہوگی میرے خیال میں ایوری ونننکلوڈنگ میہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہم حرائشمنٹ کے ہم کسیز دیکھ لیں اس میں دن و دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ روڈ پہ ہیں تب آپ کو حرائش کیا جا رہا ہے آپ کہیں کام کرے ہیں وہاں پہ کیا جا رہا ہے مطلب آپ دن دہاڑے بھی آپ روڈ پہ چلے تو آپ محفوظ نہیں ہے بڑی اچھی بات کی کانون جو بھی ہوتا ہے اور کانون سازی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو پروٹیکٹ دو ولریبل اچھا ہم نے کیا کیا ہے زیاد صاحب نے وہ ابراہم لنکر نے ایک مسٹیک کی تھی کہ اس نے جب سلیوری ختم کی تو جو سلیوری ختم کی تو جو سلیوری ختم کی وہ وہاں پہ بوک سے مر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی میں مجھے جی میں نو 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 ماسٹر ساڈو دو در اس نو مر سلیوری آپ نے کساس و دیت جو ان کیا ہے آپ نے تو ہر کسی کو ویلد بنا دیا ہے پروٹیکشن تو کسی کی نہیں ہے جو کملور ہے تاکتوار ابھی پچھلے دنوں میں نے سننا ہے ہوریبل کہ وہ ڈبل کیون کراس کی ہے انہوں نے چھے بندے مار دیا ہے ایک کوئی لاہور میں کسی لڑکے نے جا کے گاڑی میں وہ سٹیرنگ کے اوپر اس نے پانچ چھے بندے مار دیا گاڑی مار کے کسی نے فائرنگ کر کے لاہ نہیں ہے نا اس طریقے سے لاہ ہے ہی نہیں نا ہاں اس کے پر جائے سے باتا ہے جب آپ بس ایک لفظوں کی حد تک آپ چیزیں رکھیں گے تو پھر وہ کبھی بہتر کی رکھ نہیں آپ کو ایک پورا ایک جنرل سروے کروانا پڑے گا جس میں لاہور بھی انوالو ہوں پبلک بھی انوالو اور کوئی بہت اچھے جو ایک آدھ کوئی جج کوئی اور بھی ہوگا وہ کلا بھی کچھ بہیں سینئر جیسے سلمان راجہ صاحب ہیں بیریسٹر سزاز صاحب تو خیر بوڑے ہوگئے ہیں ان سے بھی بندہ گائیڈنس لے سکتے اور بھی ہیں کافی سارے آپ کو ایک ٹیم بنا کے ان کے ذمہ لگانا پڑے گا آپ کو چاہیے آیا لیٹیگنٹ خوش ہے دیکھیں نا یہاں کسی کو انصاف نہیں مل رہا ملکل ایسے یہ ہر بندہ ہی پریشان ہے کتنے آج تک کیشز ہمارے جو ہیں دادہ پر دادہ نے کی ہوئے ہوتے ہیں آگے وہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں ان کا کوئی جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوگا کچھ بھی سیدھا نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے پریولیج کلاس کے لیے رول بنایا ہے باقی ہوتا ہم اس کو سرو کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا آپ کو تمام کو ایکوالیٹی دینی ہوگی پھر جا کے کہیں شاید چیزیں بہتر ہو سکیں اچھا جس طرح ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پولیسیز بنانی چاہیے جسے عام بندے کو ریلیف مل سکے کوئی معیشت ہماری جو ہے وہ بہتر ہو سکے دیکھیں جو ریلیف دینے والی بات ہے آپ ریلیف کسی کو اس وقت دے سکیں گے جب ایک پر کوئی لاؤ ہوگا قانون ہوگا آپ ایک ریلیف کی پولیسی بناتے ہیں جب بھی آپ کوئی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو کوئی کسی ایک کو اس سے بینفیٹ ہوتا ہے کوئی ایک دوسرا سیکریفائیس کر رہا ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سیکریفائیس کرتے ہیں وہ ہے پاور میں ڈومینٹ ہے وہ اپنی سیکریفائیس چاہتا نہیں ہے اب جو ultimate سیکریفیکیشن وہ سارے کے ساری عوام پر جا کر کیا ہو جاتے ہیں شیفٹ ہو جاتے ہیں مثلا جیسے دیکھیں اب جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو سارے کے سارے جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ کس پر جاتے ہیں عوام پر جاتے ہیں ابھی تو عام مندہ زیادہ ہے کیونکہ آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو آپ پے کر رہے ہیں آپ گروسٹری لینے جا رہے ہیں تو آپ پے کر رہے ہیں آپ کوئی شاپنگ کرنے جا رہے تھا وہاں پہ پے کر رہے ہیں گھر کے ٹیکس علیدہ آ رہے ہیں پراپرٹی کے ٹیکس علیدہ آ رہے ہیں وضعب آپ اتنے ٹیکس کی بھرمار ہے ہے کہ بندہ اسی میں ہی مل جا رہا تھا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ٹیکس جو ٹیکس ہے وہ ہونا چاہیے لگزوریس لائف پر جو لگزوریس لائف گزار رہا ہے وہ ٹیکس دے لیکن یہاں پر جو ٹیکس دینا نہیں چاہتے اور ان کے ٹیکس کے جو ڈائریک ٹیکس پرتیکل نہیں دینا چاہتے جب ڈائریک ٹیکس نہیں ہوتا فرساری کے ساری باتیں ان درائی ٹیکس پر شفٹ ہوتی اور ان درائی ٹیکس بھی سارے کا سارا عام عوام پر ہی شفٹ ہوتا ہے اب لاسٹ ٹیم جو سیل ٹیکس میں جو ایک پرسند کا انکریز کیا گیا تھا مارچ ٹو سالن ٹونٹی ثری میں عساق دار صاحب کی طرف سے تو ایڈ دیٹ ٹائم انہوں نے ایک پرسند کی اپروول تو اس ٹائم کی جو موجودہ جو بھی پی ڈی ایم کی جو ملی جولی جو بچی کچی اسمبلی تھی اسے لے لی اب اس کے بعد جو فردر منپلیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی اب دیکھیں نارملی جو پہلے سیل ٹیکس سیونٹین پرسند ہوتا تھا اس کو بڑھا کر انہوں نے ایٹین پرسند کر دی اب اس ایٹین پرسند والی ٹیکس میں کئی ساری آئیٹم کو خود سے لگزری آئیٹم کی ڈیفینیشن میں ڈال کر اس پر ٹوئنٹی فائی پرسند ٹیکس ایشن جالنا چھوڑ کر دی آپ کا جو وارٹر بوٹل ہے جو منڈل وارٹر کی بوٹل میں تھی اس پر ٹوئنٹی فائی پرسند ٹیکس ہے شیمپو پر ٹوئنٹی فائی پرسند ٹیکس ہے سابون پر ٹوئنٹی فائی پرسند ٹیکس ہے اب کیا ہے جی یہ لگزریس آئیٹم ہیں اور کچھ سابون پر ہر پر نہیں اچھا اب ہے کہ جو ٹیکس ایک بڑے پرسند کو دینا چاہیے تھا جس کی ارننگ زیادہ ہے جس کی انکمز زیادہ ہے اس پر جو ٹیکس لگنا چاہیے تھے وہ ہم نے کس پر لگا دیا عام عوام پر لگا دیا اور اگر ہم کی ایسا قانون بنانے کی کوشش کرتے بھی ہیں جس میں بڑا بندہ ٹیکس پریکٹس میں آئے تو اس بڑے میں سارے بیورکریٹس ہوتے ہیں ہم ان کو ایکزمشن دے دیتے ہیں اب مثلا مفتہ اس میرے صاحب میں جو بجٹ دیا تھا اب اس میں انہوں نے کیا کیا تھا جس کے پاس ایک پروپرٹی تھی اس کو ہم نے سپوز کر کے اس پر وان پرسند اس کی فیر مارکیٹ بلیو کا ٹیکس لگایا تھا اب جب دیکھا تو سارے پروپرٹی ہو لے کوئی آرمی پرسن ہے کوئی مطلب جج ہے کوئی بیورکریٹ ہے کوئی صوبائی گورنمنٹ کا مطلب افیس ارددار ہے ہم نے ان سب کا ایکزمشن دے دی باقی بچہ کون عام عوام تو یہ والے جو معاملات ہیں نا رانگ پولیسیز کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے نقصان میں رہے ہیں ایون ہمارے بڑے بڑے اداروں کو جہاں بہت مطلب کھلے دل سے پولیسیز بنانی چاہیے اوپن مانڈیڈ پولیسیز بنانی چاہیے وہاں پر ہم کنجسٹڈ پولیسیز بنانی چاہیے میں بولی ایسی ہے ایون دیکھیں چلے میں آپ کی ایک مانر سی ایکزمپل دیتا ہوں ہمارے پاس اتنا تک تو ہم وہ پولیسی بنانی چاہیے کہ ہم نے سکول کب کھولنے کب بند کرنے صحیح بات ہے نہیں آلتو کی یہ بات ریلیونٹ نہیں ہے لیکن میں پولیسی کے رگارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک چلے ایک ایڈوکیشن سیکٹر تھا اس کو بھی ہم نے اتنا اُلجا کے رکھ دیا کہ ایدھر سکول کھولنے ہیں ایدھر بند ہو رہے ہیں یہ کھولنے ہیں یہ بند ہو رہے ہیں یعنی ہمارے پاس ایون ایک ویک ایک مند کا بھی پلان نہیں ایک سیزن کا بھی پلان نہیں ہے جس کو ہم بتا سائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی سٹیبل لے گا بلکل ایسے ہی ہے اس میں وزید بھی ان سے جانے گا ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اچھا جی اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے موسیقی 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 کہ میں چیٹ نہیں ہوں گا مطلب ہے وہاں پہ ایمان بینگ لوئر اس میں دیوٹی کہ اگر میں کوئی کلیم کرتا ہوں میں اس کو پہلے خود بیٹ کروں گا کہ اس کا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا مطلب وہاں پہ ایک جوٹ ثابت ہو جائے آپ ہمیں لیٹر آیا جائے گا کہ جناب تینکیو بیری مچ آپ کو پریکٹیس کرتا ہوں اتنا سٹرکٹ ہے اس وجہ سے ان کا سسٹم ہر چگہ پہ مطلب ایک تینڈنسی ہوتی ہے نا انسان میں ایک آدمی مطلب ایک کانٹ کنٹرول اس سیکشول موٹیویشن اس کو وہ ٹیچر نہیں بنے دیں گے وہ کیپ ڈرائیور نہیں بنے گا وہ ہر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا کہ جہاں پہ اس کا انٹریکشن غولرابل کمیونٹی کے ساتھ ہے ایک آدمی کی تینڈنسی ٹورڈز منی ہے کہ وہ رزیس نہیں کر سکتا وہ بینکر نہیں بن سکتا مطلب آپ اس کو لئے لائیز ہی سارے کے سارے یہ ایک کمزور کے حق کے لئے لڑتے ہیں اگر وہ خود ہی منٹلی مطلب وہ کرپٹ ہے تو وہ تو بیچ میں سے رستے بنانے کا مطلب ماسٹرنگ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ب trainees can create the ways that how you can do the wrong things وہ اللہ نہیں کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا ایک سسٹم جو ہے وہ پراپر چال رہا ہے کچھ بھی ہو جائے مطلب آپ نے ایک سسٹم بنانا ہوتا ہے نا جیسے آپ جو دیکھیں اسلامی کرسٹری میں دیکھنا ہے حضرت عمر کے دور تک جو وہ سسٹم تھا اس کو پھر گراتے گراتے سو دو سو سال لگیا ہے نا آتے آتے ڈیکلائن یہ جو روزویلٹ کو جب کہا گیا کہ you will become for the lifetime president of america اس نے کہا no i've created a system ایک بنا دیا ہے بس اس میں آپ جس کو بھی لائیں گے یہاں پہ وہ سسٹم جو بن رہا تھا وہ سارا کا سارا جسٹرائے ہوا ہے جو evolution پھر وہ رک گیا اب جو positive چیز ہے کہ وہ دوبارہ ارتکا ہے but it's a decline مگر اس میں بھی ایک اچھائی کے hope ہے کہ آئے گی آپ کے پاس جو youngster آرہے ہیں i'm very impressed میں بلا ہوں جو young bچے جو مطب جو آرہے ہیں especially law میں جو آئے ہیں so وہ by option آئے ہیں جو ہمارے دور میں 99% جیسے وہ ہے جیسے ہمارے مدرس ہیں دینی مدارس کے اب میں ترکی میں i visited and i was shocked اور وہ بہت اچھا بھی لگا کہ وہاں جو school کا سب سے talented طالب علم ہوگا اور اس کی آواز بھی خوبصورت ہوگی اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام بنے گا اس کو وہ train کرتے ہیں صلاحات پڑانی اذان کے ساتھ ہو پھر میں نے ان کے عبائیں دیکھی ہیں اماموں کی کہ وہ دو تین لٹکی ہوتی ہیں کہ یہ اس standard کا یہ امام ہے اس کے بعد ان کو ڈیپوٹیشن پہ دنیا میں بھیجتے ہیں مدرس آئی وز ان کونیا وہاں مصوبہ کی نماز پڑھنے گیا تو میرا نام سن کے وہاں پہ ایک فلسطینی تھا وہ بڑا impressed ہوا پھر اس نے میرا introduction کرایا کہ یہ بخت نصر کا background ہے ان کو بتانے لگا تو پھر اس نے کہا جی ہمارے امام صاحب ہیں یہ چھے مہینے فرانس میں گئے تھے ڈیپوٹیشن پہ اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ فضل الرمانی produce ہوگا جب آپ وہ بطلب یوں وی نید وی نید ایکچلی اللیٹریٹ کے دیکھیں وہ جو اس کا مطلب ہر دور میں آپ کو جو ایک سچائی ہے نا وہ سچائی رکی و کھڑی وہ ختم نہیں ہوتی وہ غلط نہیں ہوتی مگر آپ کو اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر دور میں جو مارٹن لوتھر کینگ نے جیسے کہا تھا نا ایک تیکسٹر۔ اب یہاں پہ پروبلم یہ ہے کہ آپ نے اس پر کوبندی لگا دی ہے مدر بہر حسل نے کہا تھا کہ کسی مہتبر آدمی کے بولے ہوئے سچ بے جاو آدمی کوئی تشریف کرتے ہیں تو وہ جو کلاس سسٹم میں وہ سب سے مطفعا وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تشریف پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تشریف کو مننو بس چھڑ دو نہ ہی تشریف کرنے میں ضرورت نہیں ہے آپ دیبیٹ کو کلوز کر دیتے ہیں آپ کو سپیس دینی پڑے گی انسانوں کی رسپیکٹ کر اور نہ صرف انسان ہار چیز کی یہ سارا پانی پلوٹڈ ہو گیا ہمیں بچپر میں یاد ہے ہم دریاؤں کا پانی پی لیا کرتے ہیں نلکے ہوتے تھے پندرہ بیس فوٹ پہ اب تو آپ پندرہ ہزار فوٹ والا پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں ایسی مسائل اتنے کہ ہم ایک 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 ذکر یہاں پہ کرنے بیٹھے ہیں ہے تو میرے خور میں ٹائم جو ہے وہ بہت آگے سار کو بیسی دینا چاہے ہمارے جو نوجوان اس پروفسیشن کو پنایا چاہے ہیں کیا کہ بھی آپ ایسی مسائل کامی ٹھائیم ایسی کامی جسے کی بھی تندنسی تو ہے وہ اس طرف ضرور آئے اور پوری دنیا میں پڑھے اور ایک چیز آپ کے چینل کے توصل سے میں یہ بہت کروں گا کہ پاکستان میں آپ جو لیگل فیٹرنٹی آیا جو بیٹھے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا جائے ان کو باہر کے وہ قلعہ کو اجازت دینی چاہیے تاکہ ایک کمپیٹیشن ڈیویلپ ہو جو آپ کے پاس ایک رکا رک گیا جو ڈارمیٹ ہو گیا جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ بڑی امبارسمنٹ ہے کہ کہ آگا ہے بریٹیش بول جب آپ پوری دنیا کو اللہ کریں گے تو آپ کے پاس ایک کمپیٹیشن بنے گا آپ کے بچے بھی باہر جائیں وہ بھی میں آپ سے آئیں ہائر ایڈوکیشن لے یہاں پہ اچھی ٹریننگ لے اور ایک امانداری کے ساتھ ملک کے لیے اسے ملکل ہے بہت شکریہ سر آپ کا سر آپ کے کہنے جائیں میں بھی بس آخر پروگرام کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ہر طرف سے ناومیدی چھا جاتی ہے تو ہمیں حتلیر اسلام اقول یاد آتا ہے کہ دعا محمد کا اصلہ ہے اور جب جنگ کے لیے جائے جاتا ہے اصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو دعا اللہ سے کرنی چاہیے بہتری کی دعا کرنی چاہیے جب کچھ بھی امید نظر نہیں آتا پھر خدا ہی نظر آتا ہے اور خدا سے مانگنے کہ یہ کی طریقہ ہے کہ خدا کے آگے بکاجیوں کی طرح اللہ کی آگے ہاتھ پھلائے جائیں تو ہم وہی اللہ سے دعا کریں گے اللہ بہتری کی طرف لے کر جائے ہم بھی اللہ کی وہی بچر ہیں اللہ ہمارا ہے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے انشاءاللہ ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائے جائے انشاءاللہ جی بالکل جی ہماری جو اپنی ذمہ داری ہے ہمیں بھی سمجھ رہی ہے تب ہی اللہ کی مدد بھی آ جائے گی بہت شکریہ آپ دونوں گیسکا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہی پر ختم ہو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے ویکنڈ کو انجوائے کریں اللہ حافظ